ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نبی الامی ہے اب امی کا معنی کیا بنتا ہے جو قرآن پاک میں چھے مقامات پر حضور علیہ السلام کو امی کہا گیا اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امی کا معنی ہے انپڑ کے اور یہ معنی گستاخی پر آتا ہے بے عدبی پر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی الفاظ یہ کہے یا بولے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ منظالت نقل کفر نباشت کے انپڑ تھے تو یہ تو ایک گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی بے عدبی کر دی کہ آپ کو جاہل کہہ دیا تو حضور علیہ السلام نے تو خود ارشاد فرمایا حدیث بخاری ہے اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا کہ میں کائنات کیلئے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں پھر معلم جو ہوتا ہے وہ انپڑ تو نہیں ہوتا پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک حدیث ہے اَنَا مَدِيرَةَ الْعِلْمُ وَعَلِيُنْ بَابُهَا میں علمِ نبوت کے شہر کا جو ہے علمِ نبوت جو ہے علم جو ہے اس کا شہر ہوں بہت بڑا اور علی اس کا دروازہ ہے اب جب دروازے کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے تو خود شہر کا علم کتنا ہوگا اب یہ سوچئے تو اب یہ امی جو لفظ ہے اس کا معانی کیا ہے اس کا سب سے بہترین معانی شابدالعزیز محدد سے دلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور میں اس سے بہتر معانی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ شابدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا معانی بڑا بہترین ہے کئیوں نے معانی کیا کچھ نہ کچھ کہا بیچ میں ایسا جو دل کو نہیں بھاتا تھا لیکن برے صغیر کے اندر برے نبی مسلک دیوبان مسلک اہلِ حدیث مسلک ان تینوں کے بڑے یہ تینوں اپنی نسبت جن کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے تفسیر لکھتے ہوئے جب اس لفظ پر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں امی اس کو کہا جاتا ہے جس کا استاد مخلوق میں سے کوئی نہ ہو یعنی مخلوق میں سے کوئی ان کا استاد نہیں ہے حضور علیہ السلام کو نہ کسی مخلوق میں سے کسی نے سکھایا نہ پڑھایا نہ کبھی کوئی ٹریننگ دی نہ لکھنے کی نہ پڑھنے کی نہ بولنے کی نہ چلنے کی نہ تجارت کی دنیا کے کسی فن میں ہمارے نبی کا استاد کوئی مخلوق میں سے نہیں ہے ایون کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے استاد نہیں ہے وہ بھی خادم ہے اچھا استاد کیوں نہیں ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا استاد اس لیے نہیں ہے کہ استاد کا رتبہ ہمیشہ جو بندے سے زیادہ ہوتا ہے شگر سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے شگرد ہے یہ استاد ہے اب آپ استاد جو ہے وہ چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو استاد عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو پیسے کے لیاسے غریب ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا رتبہ ہمیشہ اپنے شگرد سے زیادہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی استاد مخلوق میں سے نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کو کس نے سکھایا اب یہ بخاری شریف کی حدیث جب پہلی وہی اتری حضور علیہ السلام غارِ حیرہ میں تھی تو پہلی وہی اتری جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ایک قرآن اب ایک لفظ کہا ہوں حدیث کے اندر ہے ایک لفظ کہا ایک قرآن پڑھئے آپ نے فرمایا ماں نہ بھی قاری میں پڑھنا نہیں جانتا حضور علیہ السلام دیکھیں فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے کہ تم نہیں لکھنا پڑھنا جانتے ہر بندے کو کہا اللہ نے اب پہلے نہیں جانتے تھے مخلوق میں سے کوئی استاد تھا ہی نہیں لیکن جب فرشتہ نے کہا ایک قرآن تو آپ نے فرمایا ماں نہ بھی قاری میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتہ نے فرمایا ایک قرآن پھر کہا ماں نہ بھی قاری پھر تیسری بار فرشتہ نے کہا ایک قرآن حضرت جبرائیل نے کہا تو آپ نے فرمایا ماں نہ بھی قاری تو حضرت جبرائیل نے یوں پکڑا اور اپنے ساتھ بھیجا سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سمجھ لیں اور تمام علوم جتنے بھی کائنات کے تھے وہ ایک دم آپ کے قلب میں منتقل کر دی کیونکہ پہلے حضور کہہ رہے ہیں ماں نبی قاری ایک لفظ پہ اکرہ پہ اور جب جبرائیل علیہ السلام سینے سے لگاتے ہیں تو سینے میں اللہ ڈال دیتا ہے تو آپ ایک دم پانچ آئیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اکرہ بسمی رب دیکل لذی خلق خلق الانسان من علق آپ دیکھئے پہلے کہہ رہے ہیں لفظ اکرہ پہ میں نہیں جانتا لیکن جب اللہ ڈال دیتا ہے تو ایک کم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام جب تک وحی نہیں اتری تھی اس وقت تک آپ علیہ السلام کسی مخلوق میں سے کسی کے شگرد نہیں تھے پھر جب اللہ نے سکھا دیا تو کائنات میں سب سے بڑے معلم بن گئے اب اس کی ایک دلیل ہے قرآن کی آئیت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ ہم آپ کو وہ سکھاتے ہیں جو کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کے پاس تھا ہی نہیں یہ آئیت بھی بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے سکھایا آپ کا استاد اللہ تھا پھر دوسرا چھے مقامات میں نبی الامی کہا گیا امی کیوں کہا گیا اچھا یاد رکھیں مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے یعنی ام القرآن یہ سارے شہروں کی پہلی ماں ہے یعنی کائنات میں پہلی بستی بنی ہی مکہ ہے پہلے کوئی بستی نہیں بنی شہر نہیں بنا تو اسے ام القرآن کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے لیکن اس کا سارا خلاصہ ایک سورہ میں ہے جسے سور فاتحہ کہا جاتا ہے تو سور فاتحہ کو بھی ام القتاب کہا جاتا ہے ایسا ہی ہے نا حضور علیہ السلام ساری کائنات کی وجہ ہیں بیس ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ امی ہیں امی یعنی امی بیس ہیں کائنات بنی آپ کی وجہ سے ہے امی کہنے سے حضور علیہ السلام کی توہین نہیں ہے بلکہ حضور کی شان بڑھائی جاتی ہے کہ حضور کو اللہ نے سور جو ہے آگے جمعہ میں فرمایا ہو اللذی بعاص فی الامیین رسولہ میں نے آپ کو امیین کے اندر رسول بنا کر بیجا آپ کو نبی امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جن قوم میں رہتے تھے مکہ والوں میں یہودی انہیں مزاخن کہتے تھے کہ آپ امی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی نبی نہیں ہمارے پاس کتاب ہے ہمارے پاس شریعت ہے جب آپ کو یہودی مکہ والوں کو یہ کہتے تھے یہ بات میں ٹھیک تھی اللہ نے مکہ والوں کو آپ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا تو آپ کو ان کی طرف نسبت کر کے فرمایا ہو اللذی بعاص فی الامیین رسولہ میں نے ان امیین کے اندر رسول بھیجا اور آپ کو نبی الامی کہا جیسے آپ نبی مکہ ہیں نبی مدینہ ہیں آپ نبی امی ہیں تو پتہ یہ چلا امی کہنا حضور علیہ السلام کی شانہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللذین یتبعون رسولن نبی الامی تو یہاں بھی اسی طرح خطاب کیا تو ہمیں نبی الامی حضور علیہ السلام کو ماننا اور حضور علیہ السلام کو یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے خدیبیہ میں حضرت علی نے لکھا یہ معاہدہ ہے مکہ کے مشرق اور محمد رسول اللہ کے درمیان تو اس میں مشرق نے کہا جی رسول اللہ تو آپ مانتے نہیں آپ یہ لفظ کاٹیں حضور علیہ السلام نے کہا علی کاٹ دو شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا تو آپ نے کہا مجھے دو آپ نے خود کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھا گویا کہ آپ لکھنا جانتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين